ہلو فرنٹ میں ہوں سیوانی مسٹر سواگت ہے آپ سب بھی کا ڈیزائن پور میں آج بیک بلاوڈ ڈیزائن بتائیں گے تو دیکھ لیجئے بلاوڈ کی لمبائی چودہ انچ رکھیں سولڈر کی چوڑائی چھ انچ آر مول کی لمبائی چھ انچ رکھیں بلاوڈ کا سائے اپنے کارڈنگ رکھئے گا تین انچ کی چوڑائی دیتے ہیں گلے کی مارکنگ کر دیئے نیچے کے سائٹ بھی تین انچ کی چوڑائی پر مارک کر دیئے انچ رکھ کر دیئے ہیں اب وان انچ کا گلے میں یہاں سے مارکنگ کریں گے اور گلے میں گولائی کر دیتے ہیں تو میں نے دیکھے گولائی کا مارکنگ کر دیا بس کی کٹنگ کر ایسے کر دیجئے گا اب میں مین فیبریک لوں گے بلاوڈ کپڑا میں نے لے لیا بس کی بھی سیم ایسے گلے کی کٹنگ کر دیتے ہیں تو میں نے گلے کو دیکھے بلکل اچھے طریقے سے پورا کٹ کر دیا دونوں کو برابر میں رکھ دیئے ایک سیلائی لگا گے گلے کی پوری اچھے طریقے سے سٹیچنگ کر دیتے ہیں تو دیکھے میں نے پورے گلے کی اچھے سے سٹیچنگ کر دیا اب گلے پہ ہم چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں گے اس سے پلٹ کر سیدھا کرنے کے بعد گلے کا ڈیزائن سیم آ جائے گا میں نے کٹ دیکھے لگا دیا ہے اب گلے کو ہم پلٹ کر سیدھا کریں گے اور ایک سیلائی لگا گے گلے کی پوری اچھے طریقے سے فینیسنگ کی سٹیچنگ کر دیتے ہیں تو گلے کی دیکھیں بلکل اچھے سے پوری سٹیچنگ کر دیا ہے اس طریقے سے سٹیچ کر دیجئے گا اب ہم اس کی آل راؤنڈ سٹیچنگ کریں گے اسطر کپڑے کو بلکل برابر کرتے ہیں پورے بلاوچ کی اچھے طریقے سے سٹیچنگ کر دیتے ہیں تو دیکھیں میں نے بلاوچ کی پوری آل راؤنڈ سٹیچنگ کر دیا ہے اس طریقے سے کر دیجئے گا اب نیچے کے سائٹ سے ہم ٹرکس کے سٹیچنگ کر دیں گے تو اچھے سے ماپ لیتے ہو ٹرکس کی سٹیچنگ کر دیں گے اس سائٹ سے میں نے ٹرکس کو سٹیچ کر دیا ہے دوسرے سائٹ سے بھی ماپ لیتے ہو ہم ٹرکس کی سٹیچنگ کر دیتے ہیں تو دیکھیں میں نے دونوں سائٹ سے ٹرکس کو سٹیچ کر دیا نیچے کے سائٹ کے فیبرک کو ہم ڈبل فولڈ کریں گے بلاوچ کے ساتھ میں جوائنڈ کرتے ہو اس کے ایک سلائی لگا کے پوری سٹیچنگ کر دیتے ہیں تو دیکھیں میں نے نیچے کے سائٹ سے بلکل اچھے سے بلاوچ کو پورا سٹیچنگ کر دیا اس طریقے سے سٹیچنگ کرنے کے بعد ہم اس پر ڈیزائن کریں گے تو بلاوچ کو سائٹ کرتے ہیں میں نے ڈیزائن کرنے کے لئے یہ پٹی لیے اس کی میں نے چھوڑائی دیکھیں 2.5 انچ رکھا ہے 2.5 انچ اس کو ڈبل فولڈ کریں گے اور سائٹ سے دیکھیں سلائی لگاتے ہیں اس کی پوری سٹیچنگ کر دیتے ہیں تو میں نے دیکھیں پٹی کی پوری سٹیچنگ کر دیا اب اس کو ہم پلٹ کر سیدھا کریں گے تو آپ ویڈیو میں دیکھیں اس طریقے سے پلٹ کر پٹی کو سیدھا کر لیجئے گا تو میں نے پٹی کو پلٹ کر سیدھا کر دیا ہاتھوں سے تھوڑا پریس کر دیجئے گا اب اس کو ہم ڈیزائن بنانے کے لئے کٹ کریں گے تو آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے میں اس کی لمبائی 2.5 انچ رکھ رہی ہوں 2.5 انچ اس برابر میں اس کو پورا فولڈ کر دیتے ہیں اور کٹ کر کے ہم اس کو الگ الگ پارٹ میں کر دیں گے تو دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے پورا فولڈ کر دیا اس کو کیسے کٹ کریں ایسے کٹ کر کے الگ الگ پارٹ میں کر دیجئے گا تو میں نے پورے پارٹ سکوچے سے کٹ کر دیا میرا یہ دیکھیں کمپلیٹ اس کو سائٹ کریں گے اور بلاوز لے لیتے ہیں اور بلاوز کے گلے پر جو بھی پٹی بنای ہوئی اس کو بنا سٹیچ کریں گے تو دیکھیں پہلے میں پٹی کو ڈبل فولڈ کر رہی ہوں پھر بلاوز کے گلے پر برابر میں رکھتے ہیں سٹیچنگ کر رہے ہیں اس طریقے سے پٹی کو ڈبل فولڈ کرتے جائیے گا اور بلاوز کے گلے پر رکھتے ہیں پورے سٹیچنگ کرتے جائیے گا تھوڑا سا بیچ میں گیپنگ بھی دے رہے ہیں ایسے گیپنگ بھی دیتے جائیے گا تو دیکھ لیچے میں نے کس طریقے سے اس ڈیزائن کو بنایا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب اس پہ ہمیں پٹی کی سٹیچنگ کرنی ہے تو میں نے یہ پٹی دیکھ لیچے لے لی ہے اسٹریچبل ہے کیونکہ میں نے اس کی کروس میں کٹنگ کی تھی اس کو سائٹ سے تھوڑا سا فولڈ کریں گے اور گلے پہ بلکل برابر میں رکھتے ہیں اس کی سٹیچنگ کریں گے تو آپ ویڈیو میں دیکھیں میں کیسے اس کے گلے پہ برابر میں رکھتے ہیں اسٹریچنگ کر رہے ہیں اس طریقے سے سٹیچنگ کر دیجئے گا تو دیکھ لیچے میں نے ایک سائٹ سے پٹی کو پورا سٹیچ کر دیا ہے دوسرے سائٹ سے بھی ڈبل فولڈ کرتے ہیں پٹی کی سٹیچنگ کر رہے ہیں ایسے پورا سٹیچنگ کر دیجئے گا تو دیکھ لیچے میں نے یہ پٹی کو بلکل اچھے طریقے سے پورا سٹیچنگ کر دیا ہے اب اس پر ڈیزائن بنانا ہے تو آپ ویڈیو میں دیکھتے رہے ہیں ہم اس کا ڈیزائن بنا کے دکھاتے ہیں تو میں نے یہ موٹی لے لیے موٹی کو ہم نیڈل کی ساتھ اسے ڈیزائن کر کے سٹیچ کریں گے تو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں کیسے اس کا ڈیزائن بنا رہی ہوں پٹیوں کا اس طریقے سے ڈیزائن بناتے ہو اب موٹی سٹیچ کر دیجئے گا سب ہی ڈیزائن پہ جتنے بھی ڈیزائن ہے سب پہ اس طریقے سے سٹیچ کر دیتے ہیں موٹی کو تو دیکھیں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا میں نے کیسے موٹی سٹیچ کی ایسے پورا بنا دیجئے گا میں نے یہ پٹی لی ہے اس پٹی کو چھوڑائی میں نے دیکھیں ٹو انچ رکھا ہے اس کو ہم ڈبل فولڈ کریں گے اور اس کی ایک ڈوری بنائیں گے تو دیکھ لیجئے میں کیسے ڈوری کی سٹیچنگ کروں اس طریقے سے ڈوری کی سٹیچنگ کر لیجئے گا تو میں نے یہ ڈوری کی سٹیچنگ کمپلیٹلی کر دیا اب اس ڈوری کو ہم پالٹ کر سیدھا کریں گے تو یہ ڈوری میں نے دیکھیں خوب لمبی سی بنائی کیونکہ مجھے اس کی ڈیزائن بنانا ہے اور نیڈل کی ساتھ سے ڈوری کو پالٹ کر سیدھا کر دیتے ہیں تو دیکھیں میری یہ ڈوری ہے پالٹ کر سیدھی ہو چکی ہے اب اس کو ہم اس طریقے سے ڈبل فولڈ کر دیں گے بلکل میڈ پارٹ لے لیجئے گا اور میں نے یہ بلاوز لیا ہوا ہے دیکھیں بلاوز کے گلے پہ جہاں سے پٹی کی سٹیچنگ کی تھی اسی جگہ سے ڈوری کا بلکل میڈ پارٹ کو سٹیچ کریں گے پھر اس کو دیکھیں کرتے تو اس طریقے سے ڈیزائن بنائیں گے چین موڈل میں تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوں کیسے میں چین موڈل میں ڈیزائن کو بنا رہی ہوں اس طریقے سے پورے گلے پہ ڈیزائن کو بنا لیجئے گا تو میں نے جس طریقے سے آپ کو دیکھایا اور اس طریقے سے دیکھے میں نے پورے گلے پہ ڈیزائن بنا دیا اس کو چین موڈل میں اب جو ڈیزائن کٹ کر کے نکال دیجئے گا اب یہ دیکھیں میرے ڈیزائن کمپلیٹ اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے تو اس کو موٹی لیں گے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے تو میں نے دیکھ لی جی موٹی لیا ہوا ہے موٹی کو کیسے سٹیچ کریں ایسے ہم پورے ڈیزائن پہ موٹی کو سٹیچ کر دیں گے تو میں نے دیکھ لی جی یہ موٹی آپ کو لگا کے پورا ڈیزائن پہ دکھا دیا ہے میری یہ بلاوڈ ڈیزائن بلکل کمپلیٹ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک سیئر کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا پلیز چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ویل آئیکن کو جرور پریس کر دیجئے گا چلیے فرنڈ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ تھانس پور وچنگ بائی بائی